بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈ لائنز وزیر اعلی بلوچستان جان کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا رویہ انتہائی احس لاغزہ ہے اپنے ایک ٹوئیچ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے وفاقی پی ایس ٹی پی سے بلوچستان کی ترقی کے منصوبے کے حدف نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعلی بلوچستان جان کمال خان سے وزیر اعظم کے مشیر براہ اطلاعات لیپٹیننٹ جرنل آسین سلیم بازوہ کی ملاقات نصیر آباد انتظامیہ اور پولیس کا کرونا وائرس کی وبا سے بجاؤ حفاظتی دنسلوات اور ایس ٹی پیز پر عمل درامت کا سلسلہ جاری ہے گورنر بلوچستان اماناللہ خان یاسین زائی نے کہا ہے کہ تعلیم ہر قسم کی ترقی کی بنیاد ہے پاکستان کرکٹریم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی کا چیمبر آف کومرس بلوچستان کا دورہ بلوچستان کرونا کے ساتھ ساتھ آئی فائٹ کی بیماری کے پھیلاو میں بھی اضافہ آئی فائٹ پھیلنے کے بعد مہرین نے تحقیق شروع کر دی ہے کہ آیا اس کا تعلق کرونا سے تو نہیں دیجیس سہید سلیم ابڑو کرونا کو دھو ڈالو سابون سے ہاتھ دھویں خانسنے یا چھینکنے کے دوران ناک اور مو کو ٹیشو یا کسی کپڑے سے ڈھاپ کر رکھیں دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں کیونکہ احتیاط میں ہی ہے حیات عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا رویہ انتہائی حوصلہ افضا ہے اپنے ایک ٹوئچ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے وفاقی پی ایس ڈی پی سے بلوچستان کی ترقی کے منصوبے کے حدث نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم سے بزشتہ روز بلوچستان عوامی پاچکے پارلیمنٹیرینز نے صوبے کے ترقیاتی امور پر انتہائی مفید ملاقات وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان سے وزیر اعظم کے مشیر برائے اطلاعات لیفٹنین جرنل حاصل سلیم باجوا نے ملاقات کی ملاقات میں بلوچستان کے ترقیاتی امور کرونا وائرس کی صورتحال سمیت باہمین دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بلوچستان کی ترقی کے لیے تمام وسائل بلوے کار لا رہے ہیں جس کے لیے وفاقی حکومت کا تعبن بھی نہ گزیر ہے وزیر اعظم عمران خان سے انتہائی مفید ملاقات ہوئی جنہوں نے بلوچستان کی ترقی کے لیے بھرپور تعبن کی یقین دہانی کرائی سرمایہ کاری اور بنیادی دھانچے کی تعمیر سے بلوچستان ترقی کی رہ پر گامزن ہوگا وفاقی پی ایس جی پی میں بلوچستان کو ترجیح دیے جانے کی حق میں ہوں بلوچستان ملک کا سب سے بڑا اور جغرافیائی اور مادی وسائل کے حوالے سے اہم صوبہ ہے ڈاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کارڈینیٹر برائے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹر کرونا وائرس سیل بلوچستان کوئٹا کرونا وائرس اپ ڈیٹ سکریننگ کیے گئے کھل لوگوں کی تعداد سات ہزار چھے سو اکسٹ ہے کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد ایک سو چورانبے کرونا وائرس مصبت رزلٹ کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو چھے ہتر ہے کرونا وائرس منفی رزلٹ کی تعداد دو ہزار تین سو چھے اکٹر ہے مجتبہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ نو ہزار دو سو پانچ ہے کرونا وائرس کے لئے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد پانچ سو تریپن ہے اب تک کرونا کے لئے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار چھے سو باون ہے کرونا وائرس سے سہدیاب مریضوں کی تعداد دو ہزار ایک سو دس ہے کرونا وائرس سے جب بھک مریضوں کی کل تعداد چون ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ آئی فائج کی بیماری کے پھیلاؤں میں بھی اضافہ آئی فائج پھیلنے کے بعد ماہرین نے تحقیق شروع کر دی بلوچستان کے کئی شہروں میں کرونا کے ساتھ ساتھ آئی فائج کی بیماری کے پھیلاؤں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق بچے بھی بڑی تعداد میں اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں کوئٹا کے دو بڑے سرکاری ہسپتال سیول ہسپتال اور بولان میڈیکل کامپلیکس میں فرائز انجام دینے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں کوئٹا پشین چمن مستونگ بولان سبی نصیر آباد تربت اور دیگر علاقوں میں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ یعنی عدویات کے خلاف نظامت کرنے والے ٹائ فائج کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے سیول ہسپتال کوئٹا کے شعبہ میڈیسنز کے سربراہ پروپیسر ڈاکٹر خالد شاہ نے کہا ہے کہ ٹائ فائج کی یہ قسم خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے اور اب بیشتر عدویات اس بیماری کے خلاف مدافت پیدا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں ٹائ فائج کی یہ جدید شکل اب پھیل رہی ہے اور صرف سیول ہسپتال کوئٹا میں قائم ایک واد سے مریضوں کو لائے گیا ہے ساتھ سے ستر ایسے مریضوں کو لائے گیا ہے جن میں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ یا ایکسن ڈی آر ٹائ فائج کی تشخیص ہوئی ہے سیول ہسپتال کوئٹا کے شعبہ اتفال کے ڈاکٹر امین اللہ خلجی نے بتایا کہ حال یا مہینوں میں ان کے پاس ایکسن ڈی آر ٹائ فائج سے متاثرہ بچوں کی بڑی تعداد آئی ہے ہر ہفتے کم سے کم بیس سے پچیس کم عمر مریضوں کو لائے جاتا ہے جن پر بیشتر انٹی بائیوٹیکس اثر نہیں کرتی مجبوراً انہیں زیادہ تقتبر انٹی بائیوٹیکس دینا پڑتی ہیں جاکٹر اخیل جی نے بتایا کہ ہسپتال پہنچنے والے بیشتر مریضوں میں بچوں کو بچا دیا جاتا ہے مگر علاج نہ ملنے کی صورت میں یہ بیماری جان لیوہ بھی ثابت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹائ فائج مزرے صحت کھانوں، آلودہ پانی، ہاتھ نہ دھونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر پھیلتا ہے جراسیم مو کے ذریعے آنتوں میں جلے جاتے ہیں جس کے بعد یہ آنتوں میں زخم کر دیتے ہیں اس کی علامت میں پیچ میں درد، بھوکنا لگنا، بخار، قبض، اسحال بغیرہ شامل ہے گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زی نے کہا ہے کہ تعلیم ہر قسم کی ترقی کے بنیاد ہے اور قوموں کی ترقی اور عروج کا راز بھی تعلیم میں ہے گورنر یاسین زی نے کہا کہ بلوچستان میں کھیل کے حوالے سے صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے مگر ضروری سہولیات اور مواقعوں کی عدم دستیابی کے سبب نوجوان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروے کار لانے سے کاثر ہیں انہوں نے کہا کہ اس یقین اور امید کا اظہار کیا ہے کہ شاہد خان اپریدی جیسے مایا ناس کرکچر بلوچستان کے ان ریلنج کو قومی سطح پر متعارف کرانے میں ایک کردار ادا کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے معروف کرکچر اور سابق کپتان شاہد خان اپریدی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ملقات کے دران شاہد خان اپریدی نے کرونا بارش سے ہونے والے جانیوں اور مالی نقصنات کے حوالے سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم گزشتہ تین ماہ سے اپنی فاؤنڈیشن کی مدد سے ملک کے مستحق اور غریب خاندانوں کو راشن پہنچا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام بہت مرنسار اور محبت کرنے والے ہیں یہاں آ کر خوشی محسوس ہوئی معروف کرکچر نے گورنر بلوچستان کو یقین دلایا کہ ہماری فاؤنڈیشن صوبے کی غریب عوام کے خدمت کے لیے پیش پیش رہے گی سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم شاہد خان اپریدی کی میڈیا سے گفتگو گزشتہ تین مہینے سے فاؤنڈیشن کے مشن پر فائز ہوں کوئی جیسے آپ کو ابجٹ کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان اپریدی کا چیمبر آف کومرس بلوچستان کا دورہ hope not out کے تحت پاکستان کی عوام کے خدمت کرنا چاہتا ہوں بلوچستان مادنی وسائل سے مالا مال ہے اگر توجہ دی جائے تو یہ ملکی معیشت نے بہتری میں کردار ادا کر سکیں گے دورہ بلوچستان کے موقع کا مقصد یہاں کی عوام کا اپنائیت کا احساس دلانا ہے افسوس ہے کہ بلوچستان کو پسماندگی کے دلدل میں جھونک دیا گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کو مایوسی کے سائے سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں بلوچستان میں کرکٹ کے ٹیلنج کی کوئی کمی نہیں بلوچستان میں کرکٹ کے خدمت کے لیے ہما وقت تیار ہوں بلوچستان کے ٹیلنجڈ کرکٹرز کو اپنے ہمراہ کراچی لے جانا پلان میں شامل ہے کرکٹ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ہنرمند بچوں کی تعلیمی اخراجات بھی برداشت کریں گے بلوچستان میں بچے ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں جن کو دیکھ کر دلی دکھ پہنچا ایک ننگے پاؤں گھومنے والے بچے نے مجھے بہت متاثر کیا اپنے بچوں کو خصوصی طور پر بلوچستان لایا تاکہ وہ اس خطے کو دیکھ سکیں بہت سے ادارے غربت پر کام کر رہے ہیں میرے اس کام کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے مجھے خوشی ملتی ہے تکھی انسانیت کی خدمت کر کے اکیلے یہ سفر بہت مشکل ہے لیکن یہ سفر جالی رکھوں گا نصیر آباد انتظامیوں اور پولیس کا کرونا وائرس کی وبا سے بچاؤ احفاظتی انتظامات اور ایسو پیس پر عمل درامت کا سلسلہ جاری ہے خلاف ورزی کرنے پر متعدد افراد کو جرمانی آئے کیے جائیں گے بارننگ خلاف ورزی کرنے پر دو گوچلز کو سیل کر دیا گیا پولیس اہل قرآن اور راہگیروں کو ماسک تقسیم کیے گئے شام ساکھ بچے سے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام کاروبار کو بند رکھا جائے گا عوام اور تاج برادری حفاظتی انتظامات پر عمل درامت اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اسسٹنٹ کمیشنر غلام حسین بھنگر اور سڈی پی او سرکل جیرہ مراجمالی ملک عبدالغفار سلاچی کی میڈیا سے بات جیت اور شہریوں اور مسافروں کو ہدایت تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ اور اسس پی نصیر آباد دلپان بشیر کی خصوصی ہدایت پر آج ہفتے کے روز بھی ایسو پیس پر عمل درامت کا سلسلہ جاری رہا لیوی سپورس تفتان کی بڑی کامیاب کاروائی اسسٹنٹ کمیشنر تفتان محمد وارس کی ہدایت پر لیوی سپورس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے ایرانی مزرس صحیح ذریعہ شیر خوشک بڑی مقدار میں قبضے میں لے لیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیونز